خالد محمود رسول صاحب آج جو ہمارے سامنے نیب آرڈیننس ہے جو کہ فیڈرل کیابنٹ نے اپروف کر دیا اور اب سمری جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس چلی گئی ہے اس نیے آرڈیننس کے تحت جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو نیبی تفتیش سے علیدہ کر دیا گیا ہے اور نیب اب صرف پبلک آفیس ہولڈرز کی تحقیقات کرے گا تو یہ جو حکومت کی جانب سے یہ امینمنٹس لائی گئی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اقدام جو ہے کاروباری برادری جو ہے اس کے تحفظات دور کرنے میں کسی حد تک اہم ثابت ہوں گے اور کیا یہ جو اس سے بزنس کمیونٹی ہے وہ مطمئن ہوگی ان کا جو ایک کانفیڈنس ہے وہ بلڈ اپ ہو سکے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ ریاست کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کا اپنا اپنا ایک دائرہ کار تیہ ہے اور جہاں تک وہ جب تک اپنے اپنے وہ دائرہ کار میں رہے تو پھر مسائب پیدا نہیں ہوتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ایک ادارہ اپنے دائرے سے نکل کے باقی دائروں کے اوپر بھی حاوی ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کے مسائل آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ ایک خوبصورہ سا شیر ہے جس میں ایک بچھتا ہے کہ اپنے اپنے مقام پہ کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں ہماری کچھ تاریخ اس طرح کی رہی ہے اب دیکھئے یہ جو کہا گیا اس میں مجھے میں اس چیز کا شاہد ہوں کہ پچھلے کم از کم سوا سال میں کئی پاکستان کے جنون اور بڑے بڑے گروپ کے جو لوگ تھے ان کو جس انداز میں نیب نے رسوہ کیا ان کے لوگوں کو ٹیررائز کیا اس میں پوری جو ایک انویسمنٹ کلائمیٹ تھا وہ پورے پاکستان کا جو ہے نا وہ لوگ گھبراسے گئے اور باہر سے کس نے آنا تھا جب یہاں یہ حالات بن رہے تھے اور اس میں نیب کا ٹیرر اتنا ساتھ ہی پھر ایک میڈیا ٹرائل ہو جاتا ہے نتیجہ یہ کہ لوگوں نے جو ساکھ دو دو تین تین نسلوں سے بنائی ہوئی تھی جو کوپٹ ایکوٹی تھی یا لوگوں کا ایک امیج تھا اس کو تو میڈیا ٹرائل کی نظر کر دیا اور ہم نے بڑے بڑے جو بزنس پین ہیں ان کو لرزتے ہوئے دیکھا وہ لوگ جو ہزاروں لوگوں کو ہزاروں خاندانوں کو ملازمتیں افرام کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور ایکانومی بھی کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں جو جہاں لاؤ وائلیشن ہوتی ہے اس کے لیے آپ ضرور کریں اب آج ہے دوسری بات کے اوپر تو یہ دیر سے حکومت نے کیا اچھا کیا لیکن میرے خیال میں یہ بھی کم از کم پیچ وک نظر آتا ہے یہ ایک ہولیسٹک پکچر کی طرف نہیں آتا اب رہ گیا بزنس پین دیکھیں بزنس پینوں کے پاس آپ کے پاس ایک ادارہ ہے ایسی سی پی اس کے بعد کامپیٹیشن کمیشن اور پاکستان اس کے بعد پھر آپ کے پاس ہوسٹ آف ادر انسٹوشنز ہیں کہ جہاں جہاں کوئی رولز اینڈ ریگولیشن وائلیٹ ہو رہے ہیں تو یو کن ایکشلی گو فر دیٹ نیب کو اس دائرہ کار میں گھسنے کی پہلے دن سے اجازت نہیں ملنی چاہیے تھی دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کو سوا سال سے پہلے تو آپ نے بیروکریسی کو پلٹیسائز کیا کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں چلنا چاہتے پھر آخر پہ آکے آپ کو پتا چلا کہ یہ تو نیب کا بھی ڈر ہے تو آپ نے اب نیب کا جو دائرہ ہے وہ بھی بیروکریسی کی حد تک آپ نے اس کو واپس لے لیا تو لگتا یہ ہے کہ نیب بلاخر صرف اور صرف سیاستدان اور جو میگا کرپشنز ہیں ان کے لیے رہ جائے گی